بسم اللہ الرحمن الرحیم پہاڑ کھڑا کر دیا اور ایک بڑی لیڈ حاصل کر دی لیکن اگر ہم کہیں کہ آج کا دن سعود شکیل کے نام رہا تو بالکل غلط نہیں ہوگا پاکستان کی جانب سے اس نوجوان اُبھرتے ہوئے بلے باز نے آج کئی ریکارڈ بنا ڈالے ہیں ہسٹری کر دی ہے گال کرکٹ سٹیڈیم نے آج ایک تاریخی اننگز کو وٹنس کیا ہے اور کیا کمال کی کرکٹ آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے really unbelievable display of batting from this youngster اور کیا کمال کا گیارمی اننگز میں انہوں نے کھیل ہمارے سامنے پیش گیا اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ پاکستان 461 اور 150 کے قریب کی جب آپ کی لیڈ ہو تو پھر آپ کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے آپ winning position میں آ جاتے ہیں لیکن کیا پاکستان اس میچ کو جیت سکتا ہے اور اگر جیتنا ہے پاکستان کو تو اس کے لیے important کیا ہوگا کس کی ذمہ داری ہے کس کے اوپر یہ depend کرے گا اس کے اوپر اب ہم نے آج کے اس میچ میں بات کرنی ہے اور کچھ بات کرنی ہے ہم نے سعود شکیل کے حوالے سے اور پھر آغا سلمان the unsung hero اگر ہم اس کی تعریف بھی نہیں کریں گے تو وہ بھی زیادتی ہوگی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مد بھولی گا مجھے فولو کیجئے انسٹاگرام پر ایڈ بابر ہے یادشو اور ہمارے پیج کو فیس بوک پر لائک کر لیجئے گا ہارتا ہے نا تو وہ یہاں سے ہارتا ہے یہاں سے ہارتا ہے فیزیکلی انسان نہیں ہارتا فیزیکلی اسی وقت ہارتا ہے جب انسان یہاں سے یہاں سے ہار جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ یہاں سے نہیں ہارتا دماغ سے نہیں ہارتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے وہ آخر دم تک hopeful رہتا ہے کہ نہیں I can do it we can do it and this is what پاکستان have done دیکھئے from first wicket to the last wicket آپ کو ایک چیز نظر آئے گی اور وہ ہے positivity یہ جو positivity ہے یہ جو aggression ہے یہ pressure میں نہ آنا یہ وہ quality ہے کہ جو پاکستان کی ٹیم میں ہم اکثر دیکھنا چاہتے تھے جس کے لیے ہم روتے تھے اور یہ وہ چیز جو ہے وہ اب ہمیں نظر آئی ہے کہ جو پاکستان نے یہ innings کے لیے ہے four sixty one runs all out کی innings پاکستان کے سب ہی خلاڑی آؤٹ ہو گئے لیکن یہ ایک جو جذبہ نظر آیا ہے ہمیں this is really really pleasing اور بہت خوش ہوا ہوں میں یقین کیجئے میں بہت خوش ہوا ہوں اس match کا result جو بھی نکلے لیکن this is the way to play یار یہ طریقہ ہے کھیلنے کا میں نے اس دن انڈیا پہ تنقید کی تھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے wicket slow ہے فلانا ہے بھائی بات یہ نہیں ہے this is the way to entertain the crowd this is the game to entertain the crowd rather اور آپ نے entertain کرنا ہے crowd کو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں 101 پہ ہماری پانچ وقتیں گری تھی لیکن دیکھئے end result کہ ہمارے دو لڑکے کھڑے ہوئے ایک نے double century score کیے ایک نے 83 run score کیے unfortunately وہ hundred نہیں کر سکا لیکن دونوں نے ایک tone set کی ہے اور وہ tone صرف انہوں نے set نہیں کی start سے set ہوتی آ رہی ہے کوئی بھی کھلاڑی block کرنے کی طرف آپ کو نظر نہیں آیا سب کھلاڑیوں نے positive کھیلنے کے چکر میں out ضرور ہوئے لیکن ایک tone set ہو گئی یار ہم نے جانا ہے ہم نے جا کے لڑنا ہے ہم نے جا کے کھیلنا ہے اور اپنی positive cricket کھیلنی ہے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے 401 set runs بنائے 149 runs کی lead حاصل کی اس ٹیم نے جو 101 پہ اپنے top 5 کے بلے پاس گما بیٹھی تھی اس ٹیم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور پھر ایک کمال کی جس کو اپک ایک partnership سلمان علی آگا اور سعود شکیل کے درمیان ہوئی اور پھر سعود شکیل نے وہ کر دکھایا جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ اس لڑکے میں کمال کا talent ہے کمال کی skill ہے کمال کی patience ہے اس میں اور جو commitment ہے to the cause of the team وہ بھی amazing ہے اور یہ وہ لڑکا جس کو میں under 19 کے دور سے follow کر رہا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت سے وہ اس مقام پہ پہنچا ہے اور آج اس کو اس کی محنت کا پھل ملا ہے جب اس نے شرلنکا میں گال سٹیڈیم میں جو کہ شرلنکا کا fortress تصور کیا جاتا ہے یہاں پر شرلنکا کی ٹیم بہت کم آ رہی ہے پاکستان نے پچھلے سال یہاں پہ ان کو ہرایا تھا otherwise ان کی ہار ہے ہی نہیں یہاں پہ مطلب اتنا strong ان کا یہاں پہ hold ہے اس ground پہ اور اس ground پہ پربت جیسوریہ کے سامنے جو کہ دنیا کا مشکل ترین baller especially اس ground کے اوپر اس کو اس طرح سے کھیلنا aggression کے ساتھ کھیلنا class کے ساتھ کھیلنا positively کھیلنا میں کہتا ہوں کہ this is the combination of perfect test cricket کیا کمال کی test cricket آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سعود شکیل نے بڑا کارنامہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یقین کیجئے سعود شکیل آج جب انہوں نے ایک سو اکتالیس ورن بنایا تو گیارہ اننگز میں وہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں اور انہوں نے جعوید میاداد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے عبداللہ شفیق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اب وہ سب سے زیادہ گیارہ اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں جی پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں یہ ریکارڈ ان کا پہلا تھا اس کے بعد جب انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی تو وہ دو ہزار سولہ کے بعد یعنی اندازہ لگائیے کہ تقریباً سات سال بعد وہ پاکستان کی جانب سے نمبر پانچ پر ڈبل سینچری کرنے والے بلے باز بنے ہیں سات سال سے نمبر پانچ پر کھیلتے ہوئے کسی بھی پاکستانی بلے باز نے ڈبل سینچری سکور نہیں کی اس کے بعد شرلنکا میں آج تک کسی بھی پاکستانی بلے باز نے ڈبل سینچری سکور نہیں کی وہ پہلے بلے باز بنے ہیں جنہوں نے شرلنکا میں شرلنکا کے خلاف جو ہے وہ مطلب شرلنکا میں اوبیسلی شرلنکا کے خلاف انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی ہے سو دو سو آٹھ نوٹ آؤٹ انیس چوکیں لگائے ہیں اس میں انہوں نے اور ایک سے بڑھ کر ایک ایکسپشنل شورٹ کے لیے فلاولیس اننگز کے لیے سوائے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ انہوں نے جو شورٹ لگائی اور باؤنڈری کے قریب وہ کیچ ان کا ڈراؤپ ہوا ادر وائز وہ بھی بلکل ان کی اننگز کے سمجھ لیں کہ ڈیٹھ سو کرنے کے قریب جا کے یہ واقعہ پیش آیا ادر وائز انہوں نے کوئی موقع بھی نہیں دیا مشکل ترین بالوں کو وہ ایسے کھیل رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی مشکل درپیش ہی نہیں ہے اور ان کی پلیسمنٹ جہاں دل کیا اس بندے نے پلیسمنٹ کی پھر آپ یہ دیکھئے کہ دسویں نویں اور دسویں نمبر کے کھلاڑیوں کے ساتھ گیارویں نمبر کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ٹیلینڈرز کے ساتھ وہ کھیلا ہے جس طرح سے اس نے سنگلز لیے یہاں پہ ہمارے ایسے پاکستان کے بلے باز موجود ہے میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیلینڈرز کے ساتھ ان سے آخر میں رن نہیں لیا جاتا جب وہ قریب آ جاتے تو اس سے آخر میں ان سے رن نہیں لیا جاتا اور یہ بندہ کتنے کمال طریقے سے اس نے خاص طور پہ جو نسیم شاہ کو یوٹلائز کیا اور جس طرح سے نسیم شاہ کے ساتھ اس نے نائنٹی سیون رنز کے آئی ٹھنگ سو انینز لگائی تھاٹیز امیزنگ یار اور نسیم شاہ نے بھی کمال کیا چھے رنز بنا کے وہ کافی ساری سیونٹی نائن آئی ٹھنگ بولو پہ چھے رنز بنا کے وہ آؤٹ ہوئے نسیم شاہ ایف آئیم ناٹ رونگ جی ہاں یہ نسیم شاہ جو ہے وہ سیونٹی ایٹ بالز پہ انہوں نے چھے رنز بنائے ہیں اور وہ آؤٹ ہوئے اور آپ دیکھئے تین سو ایکسٹھ گیندوں کا سامنا کیا ہے انیس چوکے لگائے ہیں ففٹی سیون پوائنٹ سکس ون کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کو آپ لینا تو اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی ہے سو سارے کریڈٹ اس بندے کو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ امیزنگ پاکستان کو یہ کرکٹر ملا ہے اس نمبر پہ اسد شفیق کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک بڑے کیلیبر کا پلیئر ملا ہے اور پاکستان کی یہ ٹینشن اب ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے پانچوے نمبر کے بیٹر کا کیا بنے گا اور آئی تنگ سو بہت سارے لوگ اب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ why not we should take him to the world cup score to the world cup in 2023 انڈیا اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں انڈیا میں spin balling بہت count کرے گی اور وہاں پر وہ بلے باز بہت زیادہ appreciable ہوں گے اور required بھی ہوں گے کہ جو بلے باز spin کو بہت اچھا کھیلتے ہوں گے جتنا کمال کا ساؤد شکیل نے spin کو کھیلا ہے اور پھر میں اگر اس کا ذکر نہ کروں اس کی بڑی pleasing innings تھی کامرہ نلی آگا کی he's an unsung hero اس نے بہت اچھا کھیلا ہے اور i think so اگر وہ ساتھ نہ نباتا تو شاید یہ آج 208 runs not out کی innings ہم نہ دیکھ پاتے دیکھیں cricket is the name of partnership اور partnership میں اگر آپ کے کوئی proper partner آپ کے ساتھ آ جائے جو کہ زبردست طریقے سے کھیل رہا ہو تو پھر آپ کو جو ساتھ ملتا ہے نا جی وہ ساتھ amazing ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی بہت اچھی بڑی pleasing innings کے لیے 113 گیندوں پہ اس نے اب اندازہ لگائیں کہ 83 runs کی innings کے لیے اور وہ مجھے بہت versatile player لگتا ہے اس کے اندر ایک اور ability ہے اس میں problem تھوڑا سا ہے ساؤد شکیل کی six hitting جو ہے اس میں problem ہے کہ ابھی 11 innings میں اس نے ابھی تک صرف ایک چکہ لگا ہے تو six hitting کا معاملہ ہے لیکن i think so کہ اگر آپ اس کا comparison کرتے ہیں آگا سلمان کے ساتھ وہ چھکے لگانا جانتا ہے وہ چوکے لگانا جانتا ہے وہ قدبوں کا استعمال کمال طریقے سے کرنا جانتا ہے so very pleasing سلمان علی آگا but credit goes to this guy جس نے آج ایک obviously history create کی ہے اور اس طرح سے دوسرے بھی players نے ساتھ نبھایا اور یوں پاکستان کو اتنی بڑی lead ملی اب اب پاکستان کے پاس ایک بڑا موقع ہے کہ اس match کو جیتے کیونکہ اگر شرلنکا نے اب اس match میں واپسی کرنی ہے تو یہ اب it depends upon شرلنکا کہ وہ چوتھے دن آئے اور آکے ان کو aggressive cricket کھیلنی پڑے گی ان کو defensive cricket میں جائیں گے تو they will get nothing ان کو کچھ نہیں ملنے والا اگر وہ match میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو risk لینا پڑے گا اور risk لیں گے تو wicket گرنے کی chances ہیں اور شرلنکا اگر کچھ 200 تک پاکستان شرلنکا کو out کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے 200 تک بھی کامیاب ہو جاتا تو تب بھی پاکستان کو 100 runs آخری دن میں required ہوں گے جو کہ پاکستان مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی کر سکتا ہے پر پاکستان would not like to bat for the first fourth inning اور پاکستان کی team نے آج یہی کوشش کی ہے کہ ہم اتنا score کو آگے لے جائیں کہ ہمیں اگر چوتھی innings میں batting کرنی بھی پڑے آخری دن batting کرنی بھی پڑے تو وہ بہت کم batting کرنی پڑے سو اب depend کس کے اوپر کرتا ہے سر بابر آزم کی captaincy کے اوپر depend کرتا ہے بابر آزم کو بالکل defensive نہیں ہونا دیکھئے جس طرح سے آپ batting میں defensive نہیں ہوئے نا کیا معاملہ تھے آپ آپ ہاری جاتے نا زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ آپ کی team ڈیٹس ہو کے اوپر all out ہو جاتی یہی ہونا تھا نا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا لیکن آپ نے وہاں پہ حمد کی حوصلہ کیا دلیری دکھائی اور دلیری دکھانے کے بعد پھر جو آپ نے وہاں پہ کارنامہ سر انجام گیا تو وہ کہتے ہیں نا fortune favors the braves اور بالکل قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے بہادری کی طرح لڑنا ہے کپتان بنو صحیح مانو میں اور اپنے کھلاڑیوں کو بالکل جس کو آپ کرنے ہیں aggression کے ساتھ field set بھی کرو زبردست defensive approach میں نہیں جانا ballers کا proper استعمال ہونا بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں یہاں پر پاکستان کے spinners کا بڑا important role ہے بہت important role ہے i wish to see a couple of overs from spinners to today لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ درمیان میں light جو ہے چلی گئی کم ہو گئی اور آج آپ کو پتا ہے کہ صبح جو ہے وہ بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے کوئی ایک گھنٹے سے زیادہ کا match جو ہے وہ ضائع بھی ہوا لیکن اس کے بعد match ٹھیک ہوتا رہا سو چوتھے اور پانچ میں دن یہ test match بہت interesting ہو رہا ہے پاکستان کی طرف tilt کر رہا ہے پاکستان کے پاس بڑا موقع ہے کہ وہ اس بڑی lead کا فائدہ اٹھائے 101 پہ پانچ اٹھ گئے تھے پاکستان کو لیکن شرلنکا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا اسی طرح 58 پہ چار اٹھ گئے تھے شرلنکا کے پاکستان تب اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا اب پاکستان کے پاس 149 کی lead ہے اس کا فائدہ اٹھانا پڑے گا پاکستان کو اس lead میں کم از کم پانچ چھے تو آپ کو ان کے گرانے پڑیں گے جو ٹاپ کے بلے بات ہیں اور اس کے لیے صرف ایک ہی ہے defense نہیں کرنا attack کرنا ہے attacking cricket کھیلو گے تو جیت آپ کی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا match کا and hopefully ہم بابر آزم سے attacking cricket expect کریں گے کیونکہ بابر آزم اس وقت میدان میں ہے میدان میں on field captain ہے اور یہی پہ کپتانی کا پتہ چلتا ہے اور جب آپ کے پاس اتنا بڑا موقع ہو اور وہ موقع اگر آپ گوا دے تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے misshap ہوگا اور یہاں سے پاکستان کا یہ match نہ جیتنا میرے لیے ایک جھٹکے سے کم نہیں ہوگا اپنی رائے دیجئے گا comment section میں بابر حیات کی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی